دوستو فریلانسر ڈاٹ کام کے اوپر کچھ مہینوں سے ایک سکیم ہو رہا ہے جس کا نام ہے ٹیلیگرام چیٹ یہ سکیم نئے فریلانسر کے ساتھ موسٹی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کو پروسس کا نہیں پتا ہوتا کہ فریلانسر ڈاٹ کام یہ ہے یہ کیسے ورک کرتی ہے کس طرح سے پروجیکٹ ملتا ہے کس طرح سے آپ اس کو ڈیلیور کرتے ہیں اور پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے بہت سارے فریلانسر نے میرا جو فریلانسر ڈاٹ کام کا کورس ہے وہ نہیں کیا ہوا ان کو پروسس کا نہیں پتا کہ پروجیکٹ کا جو پروسس ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ میرا اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے میرا کمپلیٹ کورس جو ہے وہ آپ اس کو وچ کریں اور دیکھیں کہ فریلانسر کا ایک فلو جو ہے سٹارٹو اینڈ وہ کیسے ہے کس طرح سے آپ کام کرتے ہیں سیکنڈلی آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بہت ساری انفرمیشنز ملنے والی ہیں سکینز کے حوالے سے جو فریلانسر کے اوپر پچھلے کچھ مہینوں سے ہو رہی ہیں میں ہوں عبدالوحید اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر جینیس چینل آج کی اس ویڈیو کے اندر ٹیلیگرام چیٹ کا جو مکمل ایک سکین ہے کس طرح سے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں کس طرح سے آپ نے اس سے بچنا ہے یہ دونوں چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر ایکسپلین کرنے والا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں ویل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے کیونکہ فریلانسنگ اور آن لائن ارنگ کی ویڈیو صرف آپ کو اسی چینل پر ملتی ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو لیٹس گیٹ سٹارڈ بسکلی یہ سکیم آپ کے ساتھ ہوتا کس طرح سے ہے اب جو سکیمرز ہوتے ہیں فریلانسر ڈاٹ کم کے اوپر اپنا فیک اکاؤنٹ کریئٹ کرتے ہیں ایک فیک پروجیکٹ پوست کرتے ہیں جو کہ ورڈ ڈاکومنٹ ٹو پی ڈی ایف کنورجن یا پھر پی ڈی ایف ٹو ورڈ ڈاکومنٹ یا پھر ٹائپنگ ڈیٹا انٹری اس طرح کی پروجیکٹس ہوتے ہیں اب اس طرح کی جو سکیلز ہیں یہ تقریباً آلموسٹ ہر فریلانسر کے پاس ہوتی ہیں کیونکہ وہ سارے آن لائن کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ٹائپنگ کا ڈیٹا انٹری کا کاپی پیسٹ کا یہ سارا کام آلموسٹ آتا ہے اس لیے یہ پروجیکٹس جو ہیں یہ آلموسٹ ہر فریلانسر کو ٹارگٹ کرنے کے لیے پوست کیے جاتے ہیں جب نئے فریلانسر یا پرانے فریلانسر اس پروجیکٹ کے اوپر بیڈنگ کرتے ہیں تو دین پوست کرنے والا کلائنٹ ہوتا ہے وہ چیٹ میں میسیج ڈراب کرتا ہے ٹیلی گرام کا لنک ہوتا ہے اس کے اندر یا پھر فون نمبر ہوتا ہے یا پھر ٹیلی گرام کا آئی ڈی ہوتا ہے اور نیچے میسیج لکھا ہوتا ہے کہ کانیلی کانٹیکٹ وید آور مینجر تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو اس طرح کا میسیج آئے اس کو آوائیڈ کر دینا ہے آپ نے اس کا ریپلائی نہیں دینا سیکنڈلی اگر آپ ریپلائی کرتے بھی ہیں تو آپ کلائنٹ سے یہ کہیں کہ وہ چیٹ جو ہے وہ پلیٹ فارم کے اوپر ہی کنٹینیو کریں آپ پلیٹ فارم سے باہر چیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں اب یہاں پہ جو نئے فری لانسرز ہوتے ہیں وہ یہاں پہ ٹارگٹ ہوتے ہیں جن کو نہیں پتا فری لانسر کا پروسس کیا ہے کس طرح سے پروجیکٹس لینا ہے کس طرح سے ڈلیور کرنا ہے جن کو نہیں پتا وہ ٹیلی گرام پہ ہی کام لے لیتے ہیں کر کے ڈلیور کر دیتے ہیں کیونکہ نئے فری لانسرز ہوتے ہیں ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں پہلا پروجیکٹ جو ہے وہ مل گیا اور جو آفر آپ کو کرتے ہیں وہ ٹیلی گرام پہ وہ ہزار ڈالر کی پندرہ سو ڈالر کی آفر کرتے ہیں تاکہ آپ کو لالت جو ہے وہ تھوڑا سے انکریز ہو آپ کا جو انٹریسٹ ہے وہ مزید بیلڈ ہو وہ ان کے ساتھ کام کرنے میں تو اس لیے وہ بہت زیادہ بیگ بجٹ رکھ کے پروجیکٹ پوسٹ کرتے ہیں آپ کو ایک ہزار ڈالر کا کہتے ہیں کہ پانچ ورڈ ڈاکومنٹ آپ نے پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنے ہیں آپ کو ایک ہزار ڈالر ملے گا آپ لالچ میں آگے ایک سیپٹ کر لیتے ہیں دین اس کے بعد جب آپ کام کر کر ڈیلیور کر دیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ہمیں پیمٹ دو تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو پیمٹ ہے وہ انڈر پروسس ہے ہم آپ کو نوٹیفائی کرتے ہیں کچھ دیر بعد وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی جو پیمٹ ہے آپ کو ایک جو ہے وہ پھر ایک ساڈ ڈاکومنٹ بنا کے بھی دے دیتے ہیں یا پھر آپ کو بیسے میسیج کر کے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی جو پیمٹ ہے وہ ان پروگرس ہے وہ بینک میں چلی گئی ہے پروسسنگ میں اب بینک جو ہے وہ اس کی فیس ڈیمانڈ کر رہا ہے 40 ڈالر یا 50 ڈالر تو آپ ہمیں 50 ڈالر سینڈ کرو ہم اس کی بینک کی فیس دیتے ہیں تو آپ کی پیمر جو ہے وہ 10-15 منٹ میں آپ کے اکاؤنٹ میں پہنچ جائے گی تو یہاں سے جو ہے وہ دوسرا سکیم شروع ہوتا ہے پہلا سکیم تو یہ ہو گیا آپ کو پیسے ہی نہیں ملے دوسرا سکیم یہ ہو گیا کہ کچھ جو فری لانسرز ہیں لالچ میں آکے 50 ڈالر 40 50 ڈالر جتنے بھی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ ان کو ان کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتے ہیں جو بینک کی فیس وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جانا اس کے بعد وہ جو پیمنٹ ہے وہ تو ان کو ملنی نہیں زاری بات ہے وہ سکیم ہے تو ان کے جو 50 ڈالر ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں اور ان کا جو کام کیا ہوتا ہے اس کے بھی ان کو پیسے نہیں ملتے تو اس طرح سے فری لانسر کے اوپر سکیم ہو رہا ہے ویڈیو کو آپ نے انٹ تک دیکھنا ہے میں آپ کو کمپیوٹر سکرین کی طرف دیکھ جاتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے یہاں پہ آپ نے سکیم سے بچنا ہے دوستو فری لانسر ڈالٹ کم کے اوپر پاکستانی فری لانسر کا میں نے ایک کمیونٹی گروپ یہاں پہ اوپن کر کے رکھا ہوا ہے جس کے اندر تقریباً 9000 پلس میمبرز ہیں اور یہاں پہ ڈیلی بیسز پہ میرے پاس کیوریز آتی رہتی ہیں سکیمبرز کے حوالے سے جو سکیمز کرتے ہیں اب یہاں پہ ایک فری لانسرز ہیں جانا کول کے نام سے جنہوں نے یہاں پہ کیوری ڈالی ہے ایک دن پہلے کل کی اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھرزڈے مارچ ٹونٹی تھری ٹھیک ہے 2023 تو یہ کیوری جو ہے کل ہی پوسٹ ہوئی ہے اس کے اندر وہ بتا رہی ہیں کہ السلام علیکم مجھے کافی جگہ ورک کیا پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے دیئے ہیں کسی بھی پروجیکٹ مینجر نے سیلری نہیں دی ٹھیک ہے پروجیکٹ ریسیو ہونے کے بعد الٹا مجھ سے پیسے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ سکیم ہو چکا ہے اس سے پیسے لے رہیے گئے لیکن اس کو جو ہے وہ پروجیکٹ کا اماؤنٹ نہیں ملا ٹھیک ہے میں تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کرتا ہوں یہاں پہ یہ بھی کنزہ فاطمہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ بھی سکیم ہوا ہے ہائے گائز پلیز ہیلپ می مجھ سے بہت سیف لوگوں میں ٹیلیگرام اکاؤنٹ پر پروجیکٹ بنوائے ہیں پی ڈی ایف فائل کنورٹ ٹو ورڈ ایمیج جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کیا کہ ورڈ ڈاکومنٹ ٹو پی ڈی ایف کنورجن یا پھر پی ڈی ایف ٹو ورڈ کنورجن یہ اسی طرح کے پروجیکٹس ہوتے ہیں پی ڈی ایف فائل کنورٹ ٹو ورڈ ایمیج ٹو ورڈ ایمیج ٹو پی ڈی ایف ٹھیک ہے اور بٹ جب پیمٹ کی بات آتی ہے تب وہ مجھ سے کہتے ہیں پچاس ڈالر آپ اکاؤنٹ ویریفکیشن کے دو پھر آپ کے اکاؤنٹ میں پیمٹ آ جائے گا یا کوئی کہتا ہے کہ پور ہنڈرڈ ڈالر دیں پھر آئے گی پلیز ہیلپ می کیا ایسا ہوتا ہے جب کوئی فریلانسر ورک کرتا ہے تو یہ یہ سب میرے ساتھ سکیم کر رہے ہیں پلیز اینیون گائیڈ می ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ ایک ویڈیو اورڈی سکیمرز کے نام سے سکیمرز کی جو ہے وہ اورڈی یہاں پہ بنائی ہوئی ہے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ گروپ اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک لنک دیا ہوا ہے گروپ کی ڈسکرپشن میں یہ ایک کمپلیٹ پلی لسٹ ہے فریلانسر کورس کی ٹھیک ہے جب آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو فریلانسر کورس کی ایک مکمل یہاں پہ لسٹ ہے how to become a successful فریلانسر ٹھیک ہے تو یہاں پہ تقریباً ایک دو تین چار اور تقریباً یہ پندرہ سولہ اپیسوڈ جو ہیں یہ اس کورس کی ہیں ٹھیک ہے یہاں سے لے کے یہاں تک then اس کے بعد کچھ رینڈم ویڈیوز میں نے بنائی ہیں کچھ ٹپس ان ٹرکس دیئے ہیں جہاں پہ یہ فری بیٹس کیسے لینی ہے وہ ویڈیو ہے یہاں پہ سکیم والی ویڈیو ہے بیسٹ پائیو ٹپس ان ٹرکس ہیں how to rank your bid ٹپس ان ٹرکس ایک ہی دن میں پہلا پروجیکٹ آپ کیسے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے how i earned 150 ڈالر in just one hour یہ میں نے ایک گھنٹے میں 1500 ڈالر کیسے کمائے یہ وہ ویڈیو ہے ٹھیک ہے payment verification کیسے کرنی ہے یہ وہ ویڈیو ہے then اس کے بعد contest کے اندر آپ نے contest کی entry handover کیسے کرنی ہے اور contest میں جو scams ہوتے ہیں ان سے کیسے بچنا ہے یہ اس کے اوپر ویڈیو ہے تو یہ ایک complete course ہے میرا freelancer.com کے اوپر جو اگر آپ کو ضرورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے یہاں پہ کرنا کیا ہے جب آپ project کے اوپر جاتے ہیں یہاں پہ project کو search کرتے ہیں پرز کریں یہ والا project ہے app program ٹھیک ہے میں اس کو open کر لیتا ہوں اب اس project کے اندر آپ دیکھیں کہ client کی payment بھی verified ہے deposit بھی اس نے کیا ہے اپنے freelancer account میں ٹھیک ہے اور email بھی verified ہے phone بھی verified ہے ٹھیک ہے اور اس کی profile جو ہے وہ completed نہیں ہے لیکن یہ client کے لیے جو ہے وہ optional ہے ضروری نہیں ہے تو جو phone verification ہے email verification ہے وہ client کی complete ہے اور payment verification بھی complete ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ bid کر رہے ہیں یہاں پہ تو client نے یہ April 29 کو جو ہے join کیا تھا 2020 مجھے لگتا ہے کہ یہ جو client ہے یہ 2020 April 29 کو اس نے account بنایا تھا اس کا ایک بھی review نہیں ہے یہ جسٹ آتا ہے freelancer پہ project post کرتا ہے پھر جلا جاتا ہے یہ project award نہیں کرواتا complete نہیں کرواتا اس لیے میں اس کے اوپر bid نہیں کروں گا کیونکہ اگر میں bid کروں گا تو میری bid ضائع چلی جائے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ client ہے August 4 2021 2021 کو اس نے اپنا account بنایا تھا اس کا ایک review ہے اور اب اس کو ضرورت پڑی ہے دوسرا project کروانے کی تو اس نے دوسرا جو ہے وہ project یہاں پہ post کر دیا اس کی بھی ساری چیزیں جو ہے verified ہیں profile نہیں ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ client کے لیے profile verification یا profile complete کرنا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بھی close کر دیتا ہوں ایک اور project یہاں سے لے لیتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ indian client ہے اور 2021 کا account create ہوا ہوا ہے اور اس کا ایک بھی review نہیں ہے مطلب جب اس نے 2021 میں account create کیا تب بھی کوئی project post کیا ہوگا لیکن وہ بھی complete نہیں کروایا اور award نہیں کروایا ہوگا کسی کو اور آج جو ہے وہ یہاں پہ project post کی ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ بھی award نہیں ہوگا نہ ہی اس کی payment verified ہے اور نہ ہی deposit made ہے ٹھیک ہے تو اس لیے میں اس کے اوپر بھی bidding نہیں کروں گا اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ bidding کس کے اوپر کرنی چاہیے اور bidding کرنے کے بعد کا جو process ہے وہ کیا ہونا چاہیے آپ نے کیسے scammer سے بچنا ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک project ہے client کا account 2018 میں بنا ہے 2018 اور دو reviews ہیں اس کو پڑھ لیں اگر آپ کو وہ سمجھ آتی ہے اس کے اوپر آپ bid لگائیں amount ڈالیں time bid proposal لکھیں recorder video پہ click کر کے آپ video record کر سکتے ہیں اور آپ کی جو bid ہوگی اس کے اوپر video اس طرح سے play ہوگی client کو show ہوگا تو یہ ایک plus point ہوتا ہے آپ کو project ملنے کے لیے جو client ہوتا ہے وہ آپ کی bid more attractive بن جاتی ہے جب آپ video add کرتے ہیں mostly جو بڑے projects ہوتے ہیں ان کے اوپر میں یہ video والا کام بھی کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ کے باس membership ہے seal کی option آپ کے باس موجود ہے تو آپ bid کو seal کر دیں آپ کی جو bid لکھی ہے جو proposal ہے جو amount ہے وہ دوسرے لوگوں کو show نہیں ہوگی اگر آپ bid number rank one پہ کرنا چاہتے ہیں اپنی bid کو تو آپ اس کو sponsor کر سکتے ہیں اگر آپ نے sponsor نہیں کرنا صرف highlight کرنی ہے تو آپ highlight کر سکتے ہیں 0.19 US dollar میں اور sponsor کر سکتے ہیں 1.90 dollar میں تو میں mostly زیادہ یہی option use کرتا ہوں جب کوئی بڑا project ہو تو پھر میں اپنی bid کو sponsor بھی کرتا ہوں اس سے کیا ہوتا ہے جو ہوتی ہے وہ سب سے اوپر نظر آتی ہے جب آپ نے bid کر لینی ہے اس کے بعد آپ جو ہے وہ client کا message جاتا ہے اگر تو client کا message جاتا ہے telegram chat کے اوپر contact کریں تو پھر تو آپ نے کرنا ہی نہیں اگر آپ چیٹ کے اندر client کا message جاتا ہے وہ چیٹ کے اندر ہی آپ نے discuss کرنا client سے project اب بات یہاں پہ آتی ہے کہ آپ نے project لینا کیسے ہے جو لوگ تو آپ کو آکے کہیں کہ ہمارے ساتھ communication ورڈس کرنا اس کا procedure کیا ہے وہ میں آپ بتا دیتا ہوں client کا message ہے let's say کہ یہ recruiter کی چیٹ میں open کر لیں ٹھیک ہے client کا message ہے hi please contact me on whatsapp وہ اپنا number دیتا ہے آپ اس سے پہلے تو یہ کہو کہ communication جو ہے platform کے اگر پھر client نہیں مانتا تو کرو watermark لگا کر دو میں پھر آپ payment بھی دوں گا پھر آپ watermark remove کر دو اور مجھے original files بھی دو ٹھیک ہے پھر بھی نہیں کرنا آپ نے آپ نے کیا کرنا ہے client پھر 115 bits لگی ہیں 115 proposals send ہوئے ہیں میری number one پہ پڑی ہے you are rank number one اور میرا bit award بھی ہو گئی اور مجھے project مجھے کیسے آپ کو project award ہوتا ہے یہ payment tab ہوتا ہے یہاں milestone customer create کرتا ہے یہ milestone create ہوئی 13 March $46 $ میں customer کو جو ہے وہ batch deliver کیا جو ہمارا decide ہوا تھا batch to batch کام $346 $ جو ہیں وہ میرے client نے release کر دی ہے یہاں پہ release لکھا رہا ہے اب اس کے بعد batch 2 شروع ہوا تو اس کے لئے میں نے milestone request کی $140 کی 20 March کو وہ میری release ہو گئی 23 March ٹھیک گئے میں نے کام deliver کر دیا اب نیا batch ہمارا third کیونکہ یہ میرا project still in progress ہے یہ close نہیں ہوا تو ابھی میں مزید اس کے اوپر milestone request کروں گا جب client milestone create کرتا ہے یہاں پہ status میں لکھاتا ہے funded کا مطلب ہوتا ہے client نے جو project milestone amount تھی وہ fund کر ہوگی اچھا یہاں پہ دو چیزیں ہوتی ہیں جب project award ہوتا ہے آپ کو یہاں پہ اوپر ایک section ہوتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے milestone requested جب آپ bid کرتے ہیں 100 dollar کی فرض کریں تو 100 dollar کی جو milestone ہوتی ہے جب project award ہوتا ہے 100 dollar milestone requested لکھا ہوتا ہے کہ جو freelancer ہے اس نے 100 dollar کی milestone request کی ہے مطلب آپ نے 100 dollar کی request کی ہے milestone کی تو اگر وہ وہی milestone create کر دیتا ہے then وہ لکھی جاتی ہے یہاں پہ funded اگر وہ نئی 100 dollar کی milestone بنا دیتا ہے لیکن جو آپ نے request کی تھی bid time for example جب آپ bid کرتے ہیں یہ milestone آپ نے request کی milestone کا name یہاں پہ ہوتا ہے project milestone وہ یہاں پہ لکھاتا ہے project milestone 100 dollar requested اور اگر client وہ milestone کو process نہیں کرتا نئی milestone بنا دیتا ہے تو وہ یہاں پہ requested لکھا رہتا ہے لیکن نئی نیچے بن جاتی ہے 100 dollar یہاں پہ لکھا ہوگا اور یہاں پہ لکھا funded تب آپ project accept کر لینا ہے it means کہ project کے اندر 100 dollar آگئے ہیں اس نے client نے آپ milestone کو pay نہیں کیا اس کا کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے اپنے project کو accept کر لینا ہے then اس کے بعد accept کرنے کے بعد آپ نے کام شروع کرنا ہے customer کو کام deliver کرنا ہے then اس کے بعد آپ نے customer کو کہنا ہے کہ milestone release کر دے جیسے ہی یہاں پہ release کا button ہوتا ہے client کے پاس ریلیز کرتا ہے تو یہاں پہ status جو ہے وہ release لکھا جاتا ہے اور جیسے release ہوتا ہے اگر تو project hourly ہے جیسے کہ یہ میرا project hourly based ہے یہ میری bid ہے 20 dollar پارار ہے ٹھیک ہے تو یہ hourly جو ہوتا ہے یہ close نہیں ہوتا جب milestone release ہوتی ہے لیکن جو fixed amount ہوتے ہیں جو hourly نہیں ہوتے جیسے یہ hourly نہیں ہے یہ 140 کی اگر آپ bid کر رہے ہیں 140 کی milestone جیسے release ہوگی آپ project automatically close ہو جائے گا یہاں پہ reviews option نہیں آرہا کیونکہ project close نہیں ہے تو میں یہاں پہ دوسرا project open کر دکھاتا ہوں جو close ہو جو چیز میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا رہا تھا پروجیکٹ کی milestone یہ project کی میری original milestone تھی 30 دولر کی یہاں پہ جب میں نے bid کی یہاں بھی 30 دولر کی project milestone اس کی description تھی تو یہاں پہ project milestone client نے reject کر دی client client نے initial deposit یہاں پہ 30 dollar کی milestone create کر دی اگر ایسا client کرتا ہے project تھا 30 dollars within 3 days of time تو payment جیسے release ہوئی میرے پاس reviews open ہو گیا تو یہاں پہ client نے review دیا great guy working with good communication ٹھیک ہے میں نے client سے کہا دی it was a great experience with robbie highly recommended a plus ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارا project ہے وہ complete ہو گیا تو یہ تھا مقصد آپ کو سمجھانے کا project جب بھی آپ نے لینا ہے platform کے اوپر لینا ہے اس کا کیا process ہے milestone کیا ہے کس طرح سے آپ نے project accept کرنا milestone کیسے پہلے لینی ہے یہ ساری چیزیں آپ اس ویڈیو کو اگر اپنے موسیقی